اب کل صحابہ اکرام میں سب سے بلند مرتبہ کون ہے؟ بولیے آقا علیہ السلام کے سب سے قریب سب سے بلند رتبہ سب سے بڑی معرفت رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ان کے عقیدے کا حال سن لیچے حضرت عنیس ابن مالک روایت کرتے ہیں امام ابو نعیم نے علیہ میں روایت کیا اس وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اسی طرح انساریوں کے اونٹوں کا مسئلہ تھا اور وہ اس دن بکریوں کا پرابلم تھا کسی کی بکریوں کا دماغ خراب ہو گیا مریض ہو گئی مگر دیکھیں حضرات محترم بکریوں کے دماغ خراب ہو کر بھی آج کے کئی ملاؤں کے دماغوں سے بہتر رہتے تھے اس دور کے اونٹوں اور بکریوں کے دماغ خراب بھی جب ہو جاتے تو اونٹوں اور بکریوں کے خراب دماغ بھی حضور کے زمانے کے آج کے دور کے ان ملاؤں کے دماغوں سے پھر بہتر رہتے ہیں جو حضور کو نہیں پہچانتے ہیں جو حضور کی شان میں شک کو شبہ کرتے رہتے ہیں اور چوبیس گھنٹے یہی مرور اٹھتے رہتے ہیں ان کو کہ تم نے حضور کی شان کو بڑھا دیا بڑھا دیا بھر تمہیں چوکیدار بنایا ہے کسی نے کہ تم قبضہ کر کے کھڑے ہو کے بڑھانے نہ پائے چوکیدار بنایا ہے وہ تمہیں گیٹ مہن ہو تم بڑھا دیا بڑھا دیا کیا تماشا بنا رکھا ہے کون ہے جو حضور کی شان کو بڑھا سکے رب نے بڑھا دیا ہے خدا سے پوچھو جاؤ خدا سے ذکڑا کرو فیرون نے نہیں کیا تھا اللہ کے مقابلے کے لیے ٹاور بنا دیا تھا آپ بھی کوشش کریں رب کا مقابلہ کریں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے مصطفیٰ کی شان کو بڑھا دیا یہ قرآن ہے میں قرآن بتا رہا ہوں اب میرا خیال ہے اس کے بعد کسی کو یہ زیب نہیں دے گا کہنا کہ تم حضور کی شان بڑھاتے ہو لفظ ہے قرآن کی آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا کا معنی کیا ہے ہم نے محبوب آپ کی شان کو بڑھا دیا کس شئے سے بڑھا دیا ہر شئے سے بڑھا دیا تو جب حضور کی شان کو اللہ نے حضور کی ذکر کو اللہ نے بڑھا دیا بلند کر دیا تو پھر کس قسم کا پرابلم ہمیں یہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے تو اس دن آقا علیہ السلام کے ساتھ شیدنا عبوبکر شدیق اور شیدنا عمر بھی تھے ہوتے تو ہر روز تھے اور یہ پوچھنے والوں میں تھے مگر ہر حدیث کی روایت میں من جملہ جملہ صحابہ کی بات آئی ہے کہ وہ اجازت مانگتے حدد انس ابن مالک نے جو یہ روایت کی ہے اس میں جب اس بکری نے سجدہ کیا حضور کو وہ بکری تھی جس کا دماغ بگڑ گیا تھا گھر والے پریشان تھے جب آقا علیہ السلام گئے داخل ہوئے تو اس بکری نے حضور کو سجدہ کیا اور کہاں بگڑا تھا یہ سوچنا بھی غلط ہے جو بکری حضور کو سجدہ کرتی ہے تو اس کا دماغ اس سے زیادہ کس کا ٹھیک ہوگا اس سے زیادہ کس کا دماغ ٹھیک ہوگا وہ تو ہماری نادانی اس سے زیادہ دماغ کس کا ٹھیک ہوگا جو اوٹ حضور کو سجدہ کرے اس سے بہتر دماغ کس کا ہے کاش ہمیں ہی وہ دماغ مل جائے تو بکری نے سجدہ کی آقا علیہ السلام کو اب سیدنا صدیق اکبر بول اٹھے فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ انا نحن حق بالسجود لک من حاذہ البہائم آقا یہ بکریوں اور جانوروں سے زیادہ ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں فقال انہو لا ینبغی ان یسجد آہد لآہد کوئی بندہ بندے کو سجدہ نہیں کر سکتا میری شریعت میں ممنوع ہے تو اجازت کس نے مانگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی یہ تو اجازت مانگتے رہتے تھے